اللہم صلی اللہ سیدینا محمد یا رب صلی و صلی دائماً آباداً علا حبیبی نماز بہت آسو سمکنے محسوس ناؤ عمر بہت بسی عمر یہ کیا نشان ہے تیمون میں کہ میں نے آپ کو کبھی نہیں بتایا میں اصل میں مسلمان نہیں تھا بہت آسو بہت آل کیا تھا جب میں نے اسلام قبول کیا تو میرے گھر والوں نے لوہا گرم کر کے مجھے لگایا کاشر شیف ونہ دریت گرم کری تھا آئے مصلاق خبر لیگمیتی چاہ کے اس کی نا مگرہ مسائزک لیگمیتی اور پور جس میں سے مجھے استمیستیموی نشان بس عمر یار تم نے تو بہت مصیبت انجھے لی ہے سو شوانا تمہیں یہ کچھ نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے بہت آل جب لوہا گرم کر کے تم کو لگتا ہوگا تو کیا ہوتا ہوگا اس وقت یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس سے زیادہ مشکلات میں نے برداشت کی ہے کیا سا مشکل میرے گھر والے لیٹرین سے ناپاکی اٹھا کر میرے موں میں بھرتے تھے اور موں بند کرتے تھے اور دو دو تین تین گھنٹے تک میں اسی حال میں رہتا تھا میرے ہاتھ پیچھے باندھ کر کر رکھتے میں تھمسسنا اتھگنڈت پاتہ لیٹرین مز ناپاکی انا میں آساسنا بارا پاتہ سمتھاوان تھوپ دیت اور دو دو تین تین گھنٹے تک میں نے یہی حال رہا کتب پنجاب اسمس مگر میترو نعیم میں تو بس عمر تم نے تو بڑی مصیبت انجھے لی ہے ایمان کے لیے کچھ بھی نہیں میرے بھائیو اللہ نے ایسا امجان ہم سے نہیں لیا مگر سوچانچے بونک کنچے مشکلات مشیات ایک دھو آوکا پلس ہوئا دواریا کار بونک پانس ست بری بونک پولیس والا آیا وہ آ کر کہتا ہے جناب میں ادھر بانہال کے پار ہوں دہا جاس مسل ہے اب وہ سناتا ہے میں ایک بڑے بیوروکریٹ یا کسی لیڈر کے گھر میں گارت پر ہوں اس گھر کی جو لیڈی ہے وہ مجھے بیٹا کہتی ہے تم لیڈی نیونس بھو بلائیت دواری نے مسیح سے کاتھوانی بہت رازت ہے جی میں دو بس بلکل نہ سب سے سو اچتا ہوں راز ان آوٹ کارا میں دو بیٹا بلکل نہیں دوی میں دھو نیونس بھو بلائیت بیٹا میں نے کل کہا تھا میں ایک راز کے بعد تجھے بتاؤں گی آوٹ نہیں کرنا بس بلکل وعدہ ہے میڈم میں آوٹ نہیں کروں گا آپ بتاؤ اسے کے جیمے کہتا ہوں یہ جا کہتا ہے دوی میں دھو یا تری میں دھو وہ انتہیں میں کہ میں آٹھ سال پہلے مسلمان بنی ہوں تم کو پتا ہے میرا شوہر کیسا ہے تم کو پتا ہے میرے بیٹے کیسے ہیں اور تم کو یہ بھی پتا ہے شاید کہ میرے مائی کے حوالے کیسے ہیں اس لئے ظاہر حق نبک ہے و اگر وہ ظاہر کر خبر وہ حقا زندر ہو جس کے نا اور سشی پتا بھی ان خاندار کیسا ہے ایسے یا ایس کار سی ایچی لیڈر یا ایس کار تھوڑ افسر مگر چو اصلی ایم سی جی لیڈی کس تنچ مسلمان بنے مصواللہ ہوا اشوانہ میں آٹھ سال سے مسلمان ہوں میں ظاہر نہیں کر سکتی اور اگر میں ظاہر کروں گی جاؤں گی تو جاؤں گی کہاں ان کے ساتھ وہ بجرس مز میرے جوان بچے ہیں جس ہے جز راز بہن شوان آئیے میں سے چمیچہ کاف پرسید سو گئی ہے کہ میں کبھی دن میں نماز نہیں پڑ سکتی اور شام کو جب وہ میرا حسمنٹ آتا ہے تیمچہ حسن خبر کیا کیا کھومت تو چومت پچھون آسان سو ہوشن مز یا بے ہوشن مز گئی سے پچھون بہتا ہوں رات لی چوری پچھون نماز ادا کرا دن میں میں جو نمازیں نہیں پڑ سکتی شامس اس انگیٹ میں سوری بیم نماز شاست پارا یہ نماز یہ آمیں یہ گیسا آمیں ادا کرنا یہ پرسنگیس مولوی ہے پھل سو والچوانا بہت سے زانان اکھ مولی صاحب تو اور پی میں گس ہوں مگر میں گس چھٹی چھٹی میں دلاؤں گی کشمیری لڑکا باہر پولیس والا اس کو دو چار دن کے لئے چھٹی دے دو تو بنا ٹھیک ہے دوسرا جب آئے گا تو اس کو چھٹی دیں گے تائم ایسے دینا ہے بھی چھٹی مجھ سے آمیں چھٹی آس دی گا رکھاتا بگر گا رکھاتا رہنا مجھ سے آمیں تھی مسئل پرسنے میرے بزرگ اور بہاریو بہرحال تو بس کیا مسئلہ مسئلہ جواب لیکن ہم کو یہ امتحان نہیں آیا یہ تھی ہائی کوٹ اسم وہ اس ایک دو اکی ہے ساکھ اکھ لڑکی چھے امچھے کلم پرمک مقابل اسم امچھے موغل پتر مام کمتا تم چھٹی آر بس خطرنا خالتا اسم امشوہ بیان ظاہر کروں کہ بچھت بالین پانی رضا مندی سے مسلمان بنیمز میں شنکہ سنکہ جبر اسمت کہاں دھوک کہاں پرشر کیوں ہی نہیں ٹھیک بارال جائی 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 موڑکن گئی یہ کھڑا اشوانا میں نے اپنی رضا مندی سے اسلام قبول کیا بچھت پانی رضا مندی سے مسلمان بنیمز میں شنکہ سنکہ سنکہ جبر کورمت ٹھیک جائی شوانا ٹھیک ہے جب یہ بالک ہے اپنی رضا مندی سے اسلام قبول کیا تو ہم اس کو جبر نہیں کر سکتے موغل پتر چھوانا جیت کرنے ایسا ہواں جائی شوانا یہ چونکہ بالک ہے اور بالک نے اپنے فیصلہ خود کیا ہے ہم تمہارے حوالے نہیں کر سکتے بارال ابی دیتک پروٹیکشن تو دراج موغل چونکہ اشار کرنے ٹھیک ہے جیتی بچے یک سو مر آئندہ وچو تکیا کرنے ایکی جائی تدک میں پرچے پرچے شو میں چند اس موغین کنستے پرچے سمشتے لکھے جیتی اشتا کواستان لیڈی اسی یاری لڑکن سے بدکری کنا بدکری کری پچیتی من مرتد بنا پچیتی من لشتہ ہوان یہ لڑکن شو مرتد بنا شہر اسمس جتن کال جن مشبازے تیم تیم چیز یہ ماں باننا الامال الحفیظ یہ تکشیر ایک اسکال جس مزاو اعلان کرنا کہ محمد صاحب صاحب بہت اچھے انسان تھے مگر وہ بیکورد زمان آج شو فارورد زمان آج چلنے تک نوبت یہاں تک آگئی مشکال جو لڑکن سشمانہ جناب ایسا شو کسطانپرا فیسر سشونام دنیا میں دو بڑے بڑے فراد ہیں ایک نام اللہ ہے ایک نام محمد مغز باللہ جمع انزالی کا میں تکشیر ایسا کال جس میں دباً آ ملاقات ہے کیا کیسے دباً مشکل سشنمان میں نے کہے اسے شو یہ کیم کسم کے انسان مسئولان سوسائیٹی میں ایسا انسان بات کر رہا ہے یہ کیا ظاہر آچے من باچان ترابا مشفون کا رہا ہے لڑکے جیتا ہے شو پرافیسر شو پرافیسر شو تایسے چاند کتاں کاتھ کر رہیں پیتو بس دس فون اسے وانا میں بسیس پرافیسر بیچوز اتیس فاخرسان چھوانا بچوز اتیس اتیس مطلب اس نشو خدا مانا نشو نبی سبس مانا کچھ نہیں مانتے ہیں شو باڑ فاخرسان وانا جمویز صدی کا تھا یمویزی پرافیسر آئے سے انیانی من طالبیل من کلاسکن لڑکن سٹوئی کیا زہر آچے من چاو میرے بھائیو صورتحال اتنی ہی نہیں ہے کہ ہم اسلام پر چلنی رہے ہیں صورتحال اس سے آگے جا چکی ہے وہ یہ کہ یہاں باقاعدہ اسلام کو زبا کر رہے ہیں باقاعدہ اسلام کو بٹا رہے ہیں فاخرسان چھوانا ایک انسان وانا اس وانا بہت سو پیرزاد پیروز مگر تیمیس نادان تیم پرین تم بنیائے مسلمان باقاعدہ تیمیز آسان ببانانو زہ مسلمان میس ایم چیم لیڈی ڈاکٹر یہ تھی بہن کس تی شہر اسماس صورتحال جنال میں بہن پانی شہر اکناو بہت سی چھساس لی بکس کن بنی اس مسلمان پتکس کس یار تروہ میں پتکس ست بسکشی ری صورتحال ڈاکٹر اس وانا سن دیری نمسوس سوش میں یہ یہ مسلمان لیڈی چھو میں بانا تم اور شمکے ہمانا سوشک نادان سکیت بنے مسلمان اسے جو گوانا دیکھ اسلامی ستانگن سوشنا یہ مسلمان لیڈی چھو میں بانا اچھی اسلامی پنسرے بین اچھی حرام اچھی حرام اچھی حرام اسرے بین ساہی اصلا سخ مرضی تک تک کھوشکتی تک کاریٹ تک کاریٹ سکیت بین ایک مسلمان تو میں حیران ہوتی ہو یہ کیا کہہ رہے ہیں سا جیسے بنا کہ اگر آپ چاہیں گے تو ان لیڈیزوں میں ملاقات بھی کر رہا ہوں گا میں سا اس کچھ کرتے ہیں ملاقات کریں میرے بھائیو صورتحال بے انتہا خطرناک ہے یوت سمجھن چھ تم خود خطرناک یہ معلومات ہے سن تم خود ذات بری حالت اور ہر ہر اعتبار سے ایمان کی اعتبار سے بھی آمار کی اعتبار سے بھی کیرکٹر کی اعتبار سے بھی اخلاق کی اعتبار سے بھی رہن سہن کے اعتبار سے بھی بزنس کے ہر ہر اعتبار سے تباہ حال ہے اتنا تباہ حال اللہ حفاظت فرمائے اللہ کے علم ہے کیا وجہ ہے شکرہ تعالیٰ سے علم غابص مد کیا وجہ چھو ورنہ جتنے گناہوں پر امتوں کو تباہ کر دیا جاتا تھا اس سے کہیں زیادہ گناہ اس وقت دنیا کے مسلمان کر رہے ہیں کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹسکیشن آپ کو ملے